اللہ علیہ وسلم سب آباب باعواز بلند میرے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دھروت پاک کے دو سیگے پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ دس منٹ کی گفتگو کروں گا اس لیے کیونکہ بعد میں محل سما شروع ہونا ہے اور میں بڑی علمی اور تحقیقی گفتگو کرنے والا آج میں ہوں اور میں پوری دمیداری کے ساتھ میں جو روایت بیان کرتا ہوں میں راوی کی صحت کا بھی جیال کرتا ہوں کہ وہ راوی کی دردیں گا ستیوں سے کم از کم سات سو سال سے لگاتار میری نسل میں اللہ تعالیٰ نے میری اقابر میں محدث پیدا فرمائے اس صدی میں مشہور زمانہ جو شخصیت اور حضرت بابا جی رحمد اللہ تعالیٰ کے محبوب اور وہ بابا جی کے محبوب یہ حضرت بابا فقیر صاحب کے میں بات کر رہا ہوں جن کی عرص کی تقریب میں آپ صاحب آبا تجھے برمائے یعنی کہ پیر فید محمود شاہ صاحب محدثی ہزاروی کا تعلق اور بابا فقیر صاحب کا جو تعلق ہے میں اس پر گفتگو صرف کروں گا اور میں اپنی گفتگو کے درمیان ایک روایہ تظہر مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں بیش کر کے میری گفتگو استطام تزیر ہو جائے گی لیکن اس عقیدے کے ساتھ جرا سب لوگ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ سن لیں تو یہ بات میری آج کی گفتگو آپ کے نسلوں کے کہاں آئے گی وہ عقیدہ جو آپ کو آپ کے ماں کے دودھ میں ملا جو عقیدہ آپ کو آپ کے باپ کے خون میں ملا اس عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کسی شورت کی ضرورت ہے یا مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ ہے صرف اور صرف سید ہونے کے ناتے اپنا منصب اور حق ادا کر رہا ہوں کہ کل نانا جان کی بارگاہ میں آپ یہ نہ کہیں کہ قاضمی آیا تھا بات بھی نہیں کر کے کہ آمیں مسئلہ بھی نہیں کر جائے کل اس جگہ اس بارگاہ کی پیشی سے گھرتے ہوئے جو بات ہے حق بھی ہن کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و عدیث کا عوالہ جب چاہیں جس جگہ چاہیں فقیر دینے کیلئے تیار سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیاء مبارکہ میں نے تلابت فرمائی ہے اس کے اندر علماء گرام جانتے ہیں یہ آیت اللہ کے بلیوں میں اور تاجدارِ ولایت شہنشاہِ ولایت حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ وجہ علی کریم کی شان میں نازل ہوئی ہے اور یہ کیوں نازل ہوئی ہے اس کی بھی وجہ تصمیعہ آپ کے سامنے کیوں کہ روایت اور درائیت ہوتی ہے علماء بیٹھے ہیں روایت ہوتی ہے اور درائیت ہوتی ہے کہ روایت کیا ہے جیسے کوئی کسی کا بیٹا ہے اس کا باپ بھی تو کوئی ہوگا یہ چھوٹی سی ایک سیمپل سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سب آباب محبت کے ساتھ دردند پاگ پڑھیں تاکہ ایک رنگ میفل کا بن جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمار کی طرف ہم جائیں گے پڑھیں سارے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ سب سے آلہ اولہ ہمارا نبی سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی داو یار دیوانے دا داو یار دیوانے دا داو یار دیوانے دا جوڑ بکا تانو اثنین دینا اللہ حضرت 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 مسجد نفی شریف کے اندر نماز پڑھا چکے تھے اور نوافل پڑھنے میں مشہور تھے اور دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ بھی نوافل پڑھ رہے تھے ایک مانگنے والا آیا اور مانگنے والے نے آ کر صدا لگائی کہ اے بڑے دربار والے نبی ہمیں عطا کیجئے روایت میں آتا ہے کہ کوئی جواب نہ ملا سارے نماز میں مشہور تھے اور مانگنے والوں کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہیں پیسے دے دیں تو ٹھیک ہے نہ دیں تو بدوائیں دینے شروع کر دیتی ہیں یہ پہلے دن سن کی عادت ہے اسے تین چار بار کہا پھر آہر میں وہ بڑھ بڑھانے لگ گیا بڑھ بڑھاتے ہوئے جب وہ مسجد نفی شریف کے ستون کے قریب سے گزرنے لگا تو تاجدارِ ولائے حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الکریم رکوع کی عالت میں آپ نے اس طرح ہاتھ بڑھایا بڑھا کے اسے اشارہ فرمایا کہ یہ میری انگوٹھی اتاری روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات کے ہاتھ میں لگی وہ جو انگوٹھی تھی ایک روایت ہے چالیس لاکھ دینار اس کی قیمت تھی اور ایک روایت ہے ستر لاکھ دینار اس کی قیمت تھی آپ نے فرمائے یہ لے جائے اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر مدینہ شریف بہن جائے اور مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کے اندر اس آیت کو پیش فرمایا بیارے صاحبوں حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ السلام کی پرس پہ آنے والوں عقیدت مندوں میں بابا جی کی روشنی پر میں زندگی پر میں تھوڑی سی روشنی میں ڈالتا ہوں بابا جی رحمت اللہ علیہ السلام کا جو فقر تھا وہ فقر حیدری کا یہ وارث شخص بہن شخص حضور مولا کائنات کا جو فقر تھا اس کی جو وراثت تھی پتھانوں کی اس خیل کے اندر جو ترین ہیں ان میں اس بابا جی کو آسل ہوئی نصیب ہوئی اور آخری ٹائم تک وہ شخص اس پہ پیرا دیتا رہا اور علم بردار حسین ابن علیہ حادم بن کر ڈیوٹی کرتا رہا یہ حضرت بابا جی کی یہ فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ ہے اور ایک کرسچین عیسائی بابا جی کی بارگاہ میں آیا یہ جو بابا جی کی عرص پہ جواب بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لئے بھی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ کل علمی میدان میں کام آئیں گی یہ نقمے نہیں ہم لوگ کے ایسے ہی اللہ کی ولیوں کی بارگاہوں میں آتے ہیں کچھ حید ہو آتے ہیں جب حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پورا ایک وفدہ پورا وفدہ سب نے اپنے اپنے مزاج لوگوں کو کھانے پر بٹھا لیا باقی مسلمان تھے نا باقی تھے سارے مسلمان اور جو روایہ تھا وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو کرسچین تھا اس کا رنگ کالا تھا دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا جو باقی عباب تھے ان کے مزاج کے مطابق انہوں نے لوگاں تھی طبیعت جید اُبالہ نہ آتا وہ سائیڈ پہ بیٹھ گیا باقی سب عباب نے دو دو فریقین ہو کے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع ہو گئے بابا جی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی یہ کامل ولی جو ساری زندگی محنت اور مشقت کرتے رہے کبھی آپ نے وہ پیروں والے کام نہیں کیے وہ مریدوں سے پیسے بٹھونے والے کام نہیں کیے ٹھیک ہے اور مریدوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو نہیں ساری زندگی پوریدوں کی حدمت کی ہے روانی حدمت بھی کی ہے معاشی حدمت بھی کی ہے معاشی حدمت سے مراد یہ ہے کہ کوئی تنگ دست تھا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ بھوسے دیئے کبھی کسی سے دیا نہیں ہے دیا ہے اور بابا جی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ جب سارے اباب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے بابا جی آئے نا تو دیکھا کہ وہ جو کرسٹین وہ عیسائی تھا وہ لگ لگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ دسترخان مولا کائنات کے غلام کا تھا دینا تو تھا کھانا کھانے بابا جی اس کے ساتھ بیٹھ گئے یہ جو بابا جی جن کا مزار میں بار بار اشارت واسطے کر رہا ہوں کہ کل کوئی یہ نہ گئی پتہ نہیں کسی کڑے باوی دیگل کر کے چلا گیا ہے اے سچ ہے وہ جو عیسائی تھا اس کے ساتھ بابا جی کھانا کھانے شروع ہو گئے اور کھانا کھاتے کھاتے ایک لمحہ ایسا آیا فقر حیدری کے وارث کی نگاہ اس کے سینے پہ پڑی میں نے آج دن میں بھی یہ خطاب میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ نگاہ کے دو کمال ہوتی ہیں کسی کی نگاہ میں آ جاؤ تو عظیم ہو جاتا ہے بندہ کمال والا ہو جاتا ہے اور کسی کی نگاہ سے گر جاؤ تو بندہ زوال والا ہو جاتا ہے نگاہ میں آنا کمال اور نگاہ سے گر جانا زوال کلاتا ہے بابا جی کی نگاہ میں اس شخص کہانا تھا کہ وہ داروں گتار رونے لگ گیا ہے اور روتے روتے اس نے بابا جی کے قدم پکڑے اور قدم پکڑ کے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے کتابوں میں یا اپنے اکابر سے اپنے مذرگوں سے فقر محمدی کا جو پیغام سنا تھا اس کی عملی تصویر آپ کے اندر دیکھی ہے اور میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کلمہ بڑھا سو وہ بابا جی کے آج پہ مسلمان ہوئی اور علامہ عبداللہ صاحب تھے اور غالباً اگر میں روایت صحیح مجھے یاد ہے تو وہ برودے برودے انڈیا وہ جو علامہ صاحب سے انہوں نے جب بابا جی کی شوڑہ اپاہ امام اکبری مسجد اکبری مسجد اکبری مسجد کے وہ امام اور 76 سال کی قریب انہوں نے عمر پائی بابا جی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی شورت انہوں نے سنی شورت سننے کے بعد وہ بابا جی کے بارگاہ میں عذر ہوئے اور روایت میں آتا ہے کہ بابا جی سے درجنوں سوالات ہوں نے کیے ایک نہیں دو نہیں تینی درجنوں سوالات کیے اور درجنوں سوالات کرنے کے بعد بابا جی نے جب اسے قائل کیا تو وہ آپ کے آج پر بیعت پر اس نے کی بیعت کرنے کے بعد آگے جو بابا جی کا سلسلہ جو فیض تھا جو خیرات تھی وہ اتنی تقسیم ہوئی اتنی تقسیم ہوئی کہ آزاروں کی تعداد میں جو غیر مسلم تھے دستان کے اندر وہ مسلمان تھے یہ اس اللہ کے ولی کی کرامت تھی اس اللہ کے ولی کا فقر تھا اور آج بھی ان چولات کے اندر دیکھیں تو وہی سادگی وہی آجزی پائی جاتی ہے ورنہ بڑے بڑے ہستانوں پر ہمارا خود آنا جانا ہوتا ہے پیر صاحبان سے آدمی لانا یوں سمجھے عمران حان سے آدمی لانے کے مرابنے تھے لیکن بابا جی ہمیشہ آجزی کے ساتھ فقیری کے ساتھ آپ نے محنت اور مشقت کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کیا اور نصیت و واض کا جو سلسلہ اس دور میں شروع کیا آج تک وہ جاری و ساری ہے اور حضور مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آخری روایت بیان کر کے میں اختتام پذیر ہوتا ہوں تاجدارِ ولایت حضور مولا کائنات علیہ السلام کی خلافت کا دور ساتھ تو اس خلافت کے دور کے اندر جب چور نے چوری کی تو حکم ہوا کہ اس کے ہاتھ کٹھو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ شخص کے ہاتھ کٹھو علماء نے اگر والا دیکھنا ہو تو اپنا علامہ ظہور احمد فیدی کی خصائص علی پڑھ لیں اس باقیوں کو اس شخص نے باوالا لکھا ہے باقی میں نے تو مختلف کتابوں میں پڑھا ہے محمود الوسی کو بھی میں نے پڑھا ہے مذہبائی بھی پڑھ لیں تو تب بھی میں نے پڑھی ہے ان کے اندر بھی یہ حوالہ مجھول ہے لیکن آسانی کے ساتھ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو علامہ ظہور احمد فیدی کی خصائص علیہ السلام پڑھ لیں اس کے اندر یہ واقعہ باوالا نکل ہے اور وہ جو شخص تھا جب اس کے آنس کاٹ دیئے گئے آنس کاٹنے کے بعد وہ دربار مولا کائنات سے جب واپس جا رہا تھا تو مخالفین اسے ملے ہر دور میں مخالفین تو ہوتے ہیں حمایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں انہیں ایک موقع مل گیا انہیں ایک موقع مل گیا کہ اب ہم ظہور مولا کائنات علیہ السلام کی برائی سے ہونے جائیں ان کا جو مقصد تھا جو ان کی ذہن میں سوچ دی یہ سوچ ان کی تھی انہیں نے کہا تمہارا آج کس نے کاٹا ہے اس نے کہا کس نے کاٹنا ہے خلیفہ وقت تو تمہیں میرے آج کاٹ دیئے گئے انہیں نے کہا اچھا اب تو کیا کہتا اسے کہا اگلی چوک پہ آ جاؤ تمہیں بات کرتا ہوں غاوی یہ روایت کرتا ہے کہ وہ جو چور تھا اتنا عظیم انسان تھا ایک چوک سے دوسری چوک تک انہیں سب کو لے آیا اور لانے کے بعد اس نے دور مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے کی آج کٹے ہوئے آج کٹے ہوئے اور مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہا ہے مخالفین کو کوئی زمین کا کوئی کونہ پناہ کیلئے نہیں مل رہا تھا انہوں نے اپنے مو بغل میں دے لیے کیونکہ جس لئے گل بنے نہ تو اس لئے دیجان نستے دے یا پھر اور کم کر دے مخالفین نے جب یہ دیکھا کہ اب ہماری بات اور ہمارا سکہ نہیں چلتا تو اس شخص نے ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا حضرت ابودر غفاری نے دیکھا حضرت بلال اکشی نے اسے دیکھا جب دیگر صحابہ اکرام نے اسے دیکھا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے شخص آس بھی تمہارے کٹے ہیں اور تو فضائل بھی مولا کائنات کے بیان کر رہا ہے آپ وہ کہنے لگا کہ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے میں شکرگذار ہوں علی کی بارگاہ کا میں مشکور ہوں علی کا کہ آخرت کے عذاب سے اس نے مجھے بچا لیا ہے اور دنیا کے اندر یہ سزا دے کے میری آخرت اثان کر دی ہے میں علی کے گانے کیوں نہ گاؤں میں علی کی قصیدیں کیوں نہ گاؤں میں علی کو کیوں نہ تسریم کروں میں علی کے مناقب کیوں نہ بیان کروں میری ماں بھی یہ کہ میرا باپ بھی یہ کہ اور یہ یاد رکھیں جو منافق ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے ساتھ بغض رکھنے والا پہلا شاکر جو ہوگا وہ منافق ہوگا دوسرا وہ ہوگا کہ جو نطفہ ناجائد ہوگا کیونکہ مصورات بھی سنویہ میں وہ الفاظ استعمال میں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حید اور نفاس کے اندر جو بندہ پیدا ہوگا وہ تمہارا بے عدو اور گفتا ہو اس واسطے یہ شیر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ میرا آخری شیر یہ گفتگو کا بھی آخری شیر نظم کا بھی آخری شیر اور آخری حصہ ہے یہ گفتگو کا سارے پڑھ لیں گوام دینے کی ہر گلی ہے ماشاءاللہ گوام دینے کی ہر گلی ہے جدر بیدے کو علیہ علیہ میری کسی بات سے کسی بھی شخص کو کوئی دوکھر تگلی ہوئی ہو تو میں معذر تھا ہوں اور آپ سب آباد کے پڑھ لیں ہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ خوش عظیم آستانے کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ رکھیں تاکہ آپ کی آنے والے دور کے اندر آپ کی نصروں کی پیفادت ہوتی رہیں وَمَا اِلَيْنَا اِلَّا بَلَغُ الْمُدِو